ہائی گائز ویلکم ٹو نورستر کا تو دیلی میں تو سورت دیوتا جی اپنا پرکوب بہت زیادہ دکھا رہے ہیں تو اس ٹائم پہ تو من کرتا ہے تو پہر کی ٹائم کچھ فٹا فٹ سا بن جائے اور جو ہیلڈی بھی ہو اور ٹیسٹی بھی ہو تو اس کے لئے میں نے بنائی آج لال مصر کی دال کا پریوک کرتے ہوئے کھچڑی یہ بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی بنتی ہے اور آپ ایک بار اسے ٹرائی جرور کیجئے گا تو ایک کٹوری میں نے دال کی لی اور ڈیڑھ کٹوری میں نے چاول کی لی یہ باریک والے چاول میں نے لیے ہیں اگر آپ کے پاس باریک چاول نہ ہو تو جو چاول ہوتے ہیں اس کو مکسی میں چلا کر آپ اس طرح سے دردرہ بھی پیش سکتے ہیں تو چاول اور دال دونوں کو ہم ایک باول میں ڈال لیں گے اور اکٹے ہی ان کو اچھے سے واش کر لیں گے تو بہت اچھے سے ان کو واش کر لینا ہے اور اب میں ان کو ڈال دوں گی ایک ککر میں تو ان کو ایک ککر میں ٹرانسپر کر دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کے اندر ڈالوں گی میں پانچ کٹوری پانی کی تو جس کٹوری میں میں نے چاول لیے تھے اس کٹوری سے پانچ کٹوری ناپ کر ہم پانی کی اس میں ڈال دیں گے تو یہ ایک دب پرفیکٹ پانی اس میں رہتا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک چمچ نامک اور ایک چمچ کالی مرش پیسی ہوئی یہ والی چمچ کو میں نے ناپ میں لیا تھا اب اس میں میں ڈھککل لگا دوں گی اور اس کی دو سیٹی پچھوالیں گے فل گیس پر اور دو سیٹی بچنے کے بعد گیس کو بند کر دیں گے اور سٹیم کو نکال دیں گے تو دو سیٹی بچ چکی ہے اب میں آپ کو اسے کھول کر دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے میرے ڈال چاور کی کچڑی ایک دم بن کر تیار ہے میں آپ کو اس کو پاس سے دکھاتی ہوں کہ اس کی کنسٹینسی کیسی ہے تو مجھے بلکل اسی طرح کی کنسٹینسی چاہیے دی اگر آپ اس سے پتلی کچڑی پسند کرتے ہیں تو اس دیش پہ آپ اس میں تھوڑا سا پانی گرم کر کے ڈال سکتے ہیں اور کنسٹینسی کو ایجسٹ کر سکتے ہیں تو اب لگا لیتے ہیں اس کو ایک بڑیا سا تڑکا تو ایک کھٹچی دیسی گھی لیا ہے میں نے جب یہ گرم ہو جائے گا تو اس میں ایک چوتھائی چب مجھ ہینگ کا ڈالوں گی ہینگ اس میں تھوڑی سی جیادہ ہی اچھی لگتی ہے اگر آپ ہینگ نہ کھاتے ہو تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اب میں اس میں ڈال دوں گی دو چھوٹے چب مجھ جیرہ کیونکہ کھٹڑی کی کونٹیٹی جادہ ہے تو اس میں دو چب مجھ جیرہ ڈال جائے گا اب اچھے سے دونوں کریکل ہو گئے ہیں تو اس میں ڈالوں گی ایک چھوٹا چب مجھ لال رائی اس کا بھی کھٹڑی میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ساتھ اٹھ کلی کری پتہ کے یہ بھی بہت اچھی خوشبو دیتے ہیں اب میں نے چار پانچ کلی لیسن کی لیے ہے جس کو باری کاٹ لیا ہے اس کو بھی ڈال کر اب ہم اچھے سے ڈاک براؤن کر لیں گے اب میرا لیسن اچھے سے بھون گیا ہے تو اس تڑکے کو اب ہم ڈال دیتے ہیں اپنی کھچڑی پہ اب کھچڑی کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور بس گیر ریڈی ٹو سف ہے تو چلیے کر لیتے ہیں اس کی پلیٹنگ تو میں نے ڈال لی ہے کھچڑی اپنی پلیٹ میں اور ساتھ میں میں نے سف کیا ہے پکوڑی والا دہی اس کے ساتھ یہ اور بھی جیادہ لاجواب لگتی ہے اور شڑیر کو دیتی ہے تھنڈک تو اگر آپ کو میری کھچڑی کی ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی جرور کیجے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کیجے گا سو انجوئی